علیکم جی آج مرید کے نیوز کے ساتھ آج ایک نئی پرسنیلٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہیں علی مرسول ایڈوکیٹ صاحب ہے فروز والا میں اور اب اس وقت جنہوں موجودہ پریکٹس کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں بھی جنہوں پریکٹس کرتے ہیں آج ہم جو ہے وہ سیاسی صورتحال پر ان سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے بڑی مشکل سے ان سے ٹائم لی ہے جی علی مرسول صاحب تھوڑا سا اپنے مطلق بتائیں آپ وقالت میں کیسے آئے اور کیا زین میں لے کی آئے جبالیکم سلام جی مرید بٹی ساتھ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انٹرویو کے لیے مجھے ٹائم دیا اور میں آپ کا چینل اگر سرچ کرتا ہوں دیکھتا ہوں تو بڑے انفرمیٹیو جو میسجز آتے ہیں آج ہی چینل سے تو میری گزارشی ہے سر کہ میں تقریباً دوزار تین سے وقالت کے شعبے سے منسلک ہوں دوزار تیس ہو جکا ہے تقریباً بیس سال کا سر گزار چکا ہے اس دوران بہت سارے نشیب و فراز بھی دیکھے سیاست کے اتوار سے بھی دیکھے اور ویسے بھی عام زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے تو چونکہ ابھی آپ کا موضوع سیاست ہے اس بارے میں میں یہ کہوں گا کہ لازٹ ٹائم جو پچھلی بار انیکشن ہوا تھا اس وقت میں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا عمران خان صاحب اچھی پرسنلیٹی تھے بھی اور ہیں بھی آج بھی میرے نزدیک ہوئے اچھے انسان ہے لیکن بہت ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ شاید انہوں نے پورے کیے نہیں ہے یا وہ کر نہیں پائے اس میں ظاہر ہے آپ کے پاس بھی ایک جواب ہوگا یا اس کے جو فالور ہیں ان کے پاس یہ جواب ہوگا کہ انہیں پورا ٹائم نہیں ملا اور پہلے بھی جو حکومتیں پاکستان میں رہیں جنہوں نے پورے پانچ ساتھ نہیں گزارے تو ان کے پاس اٹ لاسٹ یہی جواب ہوتا تھا کہ یہ جو آخری ٹائم تھا اس میں ہم نے وعدے پورے کرنے تھے جی جی بالکل ہے صحیح لیکن بڑی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وعدے جو پورے کرنے ہوتے ہیں وہ ان کو نظر تو آنا چاہیے کہ وعدے کا انیشیٹ کوئی انیشیٹیو شروع ہوا ہے تو اگر وہ شروع ہی کچھ نہیں ہوا تو جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ ایک عرب کے قریب وہ ٹیز لگائیں گے تو دکھائیں نا خان صاحب اگر انہوں نے عرب چلو نہیں ہی تو ایک کروڑ کے ہاں لگائیں ہیں تو وہ دکھائیں پھر بہت ساری باتوں میں انہوں نے آپ کو یو ٹرن لیا نواز شریف نون لیگ میں بہت سارے ایسے ہیں جو چیریں مجھے اچھے نہیں دلتے بشمول نواز شریف لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ پارٹی بطور پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جس نے پاکستان میں کام کر کے دکھایا ہے اگرچہ میں ان کو اتنا پسند نہیں کرتا ایس کمپیر ٹو پی ٹی ای یا عمران خان لیکن جو ان کے کام ہیں وہ پاکستان میں بیٹے پوزٹیگ رہے ہیں اچھا علیم صاحب ماشاء اللہ بہت چیز گفتو کر رہے ہیں اور اس میں سیاسی ٹچ بھی اچھا خاصہ ہے مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ بھی عام جو پاکستانی ہیں اس کی طرح سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا ہوا نظر آنا چاہیے یا آپ چاہتے ہیں کہ جو ابھی تک پاکستانیوں کو نہیں مل سکا ان کو ایڈیوکیشن نہیں مل سکی ان کو صحت نہیں مل سکی ان کو جو ضروری اشیاء ہیں زندگی کی وہ ابھی تک ان کو نہیں مل سکیں تو اس کے لیے ایک انقلابی اقدامات انہوں نے کیے تھے بہت سارے تو وہ آپ اگنور کر رہے ہیں یا آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ کو موٹروے بھی نظر آئے آپ کو فلائی اوور بھی نظر آئے آپ کو انٹو سے بنی ہوئی چیزیں نظر آئیں تاکہ آپ کہہ سکیں کہ یہ کام کیا ہوا ہے تو آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں ان کو جی بھٹی صاحب اچھی بات آپ نے اچھا سوال اٹھایا ہے ایک بات یاد ہے کہ جتنا کپڑا سفید ہوتا ہے اتنا اس پر داغ نمائے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی بلکل صحیح ہے جی جی عمران صاحب کو میں نے ایک بڑا وہ سفید کپڑے کے طور پر لیا ہوا تھا جی صحیح ہے جب دیکھیں ان کو تو میں ان کے بریک ایلیگیشن تھا کہ وہ چوہ رہے ہیں تو چور کے اوپر ایلیگیشن ہوگا تو ظاہر ہے وہ اتنا ہمیں صاف نظر تو نہیں آئے گا تو اس کے وہ کام تو نظر آئیں گے پھر جو اس نے کئے ہوئے ہیں جو پوزٹر اس نے کام کی ہوئے ہیں جو وہ بندہ جس کو ہم نے ایک مسیحہ بنا کر پیش کیا قوم کے سامنے کہ جس نے کہا جن میں آپ پاکستان کا اقنال لگایا اور وہ بڑا ایماندار اس کو ہم نے تصور کیا وہ نظر بھی آیا ابتر جب اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے معاملات ایسے آئے کہ یوٹرن ایسی باتوں نے لیا گیا ایک وقت کوئی بات کہی گئی اور بعد میں پھر اس بات کو تردید بھی کی گئی اور اپنے آپ کو بدلا بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیز ہے ایسی کہ چونکہ وہ بہت صاف نظر آئے تھے اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ ہمیں پرانا پاکستان یہ اچھا ہے ایک درمیان میں ایسا بھی بھرتا تھا لیکن بحثیت ہے قوم ہم بھول پڑی جلتی ہے ایسی والے پاکستان کی بات کر رہے ہیں جو اس میں چل رہے ہیں اس ٹائم پرانے پاکستان ظاہر ہے ایسی آپ کی بات ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی پاکستان کے اوپر یہ جو اثرات آئے ہوئے ہیں یہ جو معاشی بدحالی کی صورت ہے یہ باقی معاملات یہاں پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں جو عوام کی سیچویشن ہے ملک کی سیچویشن ہے اس میں جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق پی ٹائی حکومت کا بھی میں سمجھتا ہوں اتنے کردار ہے جتنا اس موجودہ حکومت کا کردار ہے ظاہر ہے یہ ملبہ ان پر ڈال رہے ہیں جو انہوں نے ایک تین اچھا یہ میں نا ٹھیک ہے آپ نے بھی بیسے ہی ملبہ ڈال دی ہے پی ٹائی کے اوپر ہو سکتا ہے ایسا ہو بھی ٹھیک ہے نہ تو آپ نے ایکنومکس پڑھی ہے نہ میں نے پڑھی ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے آپ بضاحت کر سکتے ہیں کہ یہ والی چیزیں یہ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یہ پچھنوں سے وہ وراثت میں ملا تو اگلوں نے دکھیا جو عالمی جو کہہ کہتے ہیں ایکنومکس کو معیشت کو جو کرتے ہیں مونیٹر کرتے ہیں ادارے ان کے مطابق پاکستان کی معیشت جینا وہ سکس پوائنٹ کچھ پہ جا رہی تھی یہ اوپر کی طرف اشاریہ تھے میں نے فیصلہ بات میں میں نے خود اپنی نظروں سے دیکھا کہ وہاں پر ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے نا وہ بوم کی طرف جا رہی تھی شہوپرا میں لومز بقیرہ لگی ہوئی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان لوگوں سے باتیں کی انہوں نے کہا جی بیس سال بعد جو ہماری سنیں گئی ہے یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں اور پھر میں آپ سے آج کر رہا ہوں مجھے بتائیں گے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کسی ملک کی جو ایکانومی ہے اس کو اوپر لے کر جاتی ہے جی بلکل سر قطع نظر اس بات کے کہ دیکھیں میں یہ میں کسی کی طریف نہیں ابھی کر رہا ہوں میں کہا رہا ہوں کہ ایک بندہ چور کے طور پر سامنے لے کر چور کے طور پر تو جب اس میں مجھے اچھے کام نظر آئے تو ظاہر وہ میں بیان کروں گا جی بلکل نہیں کر رہا اور ایک بندہ بہت اچھا فریشتے کے طور پر میں سامنے رکھا گیا جب اس میں جو غلطیاں ہوں گی جو غلط کام ہوگی مجھے وہ بھی بیان کر رہا جی بلکل آپ کا رائٹ ہے بلکل سر میں پھر وہی بات کروں گا کہ دیکھیں میں ایک عام آدمی کی طرح ہی سوچوں گا اس طرح عام آدمی سوچتا ہے خان صاحب نے کہا یہ نہیں بات کیا تھا کہ پہلے سو دن میں مجھے سو دن دیں مجھے میری گورنمنٹ کے پھر دیکھیں آپ تبدیلی کے آتی ہیں تو کسی قسم کی کوئی ہم نے تبدیلی نہیں دیکھی چلیں پہلی بار آئے تھے وہ راہ ہینڈڈ تھے سوچا جا سکتا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر ایک بندہ راہ ہینڈڈ ہے اگر وہ کسی چیز کو اسیس نہیں کر پا رہا تو چلو اس کو ہم شک کا فائدہ دے سکتے ہیں کہ چلو ایک پتہ نہیں کرتا تو سر پھر اس کے بعد ساڑھے تین سال بھی گزرے نا میں کہہ رہا ہوں اس دوران میں ہمیں کسی نظر آیا تو اگر ایک بندہ چلو ساڑھے تین سال بھی وہ راہ ہینڈڈ رہتا ہے ان کے تیس سال ایک سائٹ پہ ان کے تین سال تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ رہی اتنے بڑے نہیں نکانے چاہیے بندے کو کہ بندے کو پہلے اسیس کرنا چاہیے کہ میں کھڑا کہاں پہ تو پھر ہم اس طرف تو آئیں گے نا تو اسی طرف ہم سوچیں گے کہ خان صاحب چاہتے تھے مگر کر نہیں پائے اچھا مجھے ایک چھوٹی سی بحیثیت باپ جو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ برہ درین حالات میں بھی ہو کر بچوں کو کیا امید دلاتے ہیں اور کس طرح دلاتے ہیں جی میں بالکل بچوں کو امید دلاتا ہوں بڑی بڑی باتے کریں بچے آج بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں اور میں بھی شاہد ذاتی طور پر ابھی میرا جو ذہن ہے میں حالانکہ پڑا انائی ہوں اس بات سے کہ خان صاحب نے بہت بات اکیتے تھے لیکن میں ابھی بھی پر امید ہوں اور خان صاحب چاہی ہوں رانہ صاحب آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں علیم صاحب سے بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو بیانیاں دیکھیں کوئی بھی جماعت میرا جو خیال ہے آپ اتفاق کریں اس سے نہیں کریں وہ مسئلہ ہے آپ کا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کوئی بھی جماعت وہ کسی بیانیاں پر کھڑی ہوتا ہے بلکل ایسا ہی ہے اس کا بیانیاں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے بیانیاں بکتا ہے بیانیاں بکتا ہے اور اگر وہ بیانیاں کو جو بیانیاں وہ دے رہی ہے یا بیج رہی ہے اگر وہ اس کو ساتھ لے کے نہیں چل رہے کیونکہ بات کر لینا آسان ہے اس بات کو پریکٹیکل ہی انجام دینا یہ ایک مشکل کام ہے صحیح ہے خان صاحب کے میں ساتھ ہوں الحمدللہ لیکن خان صاحب کی جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ چاہے کہ جو بیانیاں انہیں بیچا اس بیانیاں کو وہ پورا نہیں کر سکے جیسے کہ سار نے بات کی کہ وہ ایک انتہائی صاف کپڑے کے طور پر ہمارے سامنے آئے اس پر چھوٹا سا داگ بھی نمائیا ہوگا اور جو دوسری مخالب کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہمارے سار نے آئی ایک گندے کپڑے کے طور پر مگر ان پر صاف چیزیں بھی ہمیں دکھائی دینی چاہیے انہوں نے موٹر وے بنائی ہے انہوں نے بڑے اور بھی کام کی ہے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نہ ہم تو کوئی پرو پیٹی آئی ہیں نہ ہم پرو پی ایم 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 کوئی ہم ایسے لوگ نہیں ہیں نہ کسی کے سیاسی ورکرز ہیں ہم سمجھ لے تجزیہ کار لوگ ہیں ہمارے اپنے تجزیہ ہم اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے میرا ان کو مشورہ ہے میری بات ان تک نہیں پہنچنی پہنچے گے انشاءاللہ اگر میں یہ بات کروں ان کو صرف ایک کام زندگی میں کریں ان کی کامیابی ہے کہ وہ بولنے سے پہلے سوچیں صحیح ہے اگر وہ بولنے سے پہلے سوچیں وہ بڑے ہی نائس اور بہت زیادہ بڑے لیڈر ہیں پرابلم ان میں یہ ہے کہ وہ بات کر دیتے ہیں اور اس پر وہ سوچتے بعد میں کہ یہ پاسیبل ہے کہ نہیں ہے چلیں ابھی مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو مجودہ صورتحال بنی ہوئی علیم صاحب مجودہ جو صورتحال بنی ہوئی یہ رجیم چینج کے بعد کیا رجیم چینج کے بعد بھی آپ کو کچھ ایسے اشارے محسوس نہیں ہوتے کہ عمران خان صاحب جو کچھ ایسا کرنا جا رہے تھے یا ایسا کرنے جا رہے تھے ریاست پاکستان میں عوام کے لیے جو یہاں کے کچھ ادارے ہیں جو طاقت میں بھی ہیں اور اختیار میں بھی ہیں ان کو یہ پسند نہیں تھا اور وہ کون سا ایسا کام ہو سکتا ہے جو وہ کرنا چاہتے تھے سر یہ آپ کا سوال کپی گیرا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پوزیشن ہے یہ صرف عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے جی جی بالکل رہی ہے شروع سے رہی ہے یہی تو دیکھیں جس نے کوشش کی ہے کہ وہ ہر میکمے کو اس کی لیمٹ کے اندر رکھے اسے یہ سواب دیکھنا پڑا یہ نوازشریف کو بھی دیکھنا پڑا سب کو دیکھنا پڑا سب کو فیس کرنا پڑا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا نہیں ہے نہیں آپ دیکھیں پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر ایک لیمٹ میں رہ کر پاکستان کو آگے بڑھا سکیں بڑھانے کی کوشش کرتے تو وہ زیادہ بہتر تھا یا انہوں نے ایک لیمٹ کرواز کر کے جو انا وہ قوم کو ایک نعرہ دیا کہ غلامی منظور نہیں کرنی ہم نے سو فیصد آپ کی بات سہی ہے میں اتفاق کرتا ہوں عمران خان کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ ساب ہمیں اتفاق کرنا ہے یہ بیندگیر بٹو کے ساتھ بھی سب کے ساتھ کرتے ہیں یہی میں ایسا گزارش کر رہا ہوں کہ اس کا کریڈٹ آپ صرف خان صاحب کو نہ دیں یہ نواز شریف نے بھی کیا تھا یہ بیندگیر بٹو نے بھی کیا تھا یہ اب عمران خان صاحب نے بھی کیا اور میں سمجھتا ہوں یہ سب کی یہ چیز پوزیٹیل ہے ہر ادارے کو چاہیے کہ وہ اپنی حد میں رہ کر کام کریں آپ نے کہا ہے کہ کریڈٹ سب کو دینا چاہیے بلکل میں بھی کریڈٹ دیتا ہوں بیندگیر کو دیتا ہوں انواز شریف کو بھی دیتا رہا ہوں لیکن ان میں تھوڑا سا فرق یہ سارے لیٹران کے اندر یہ رہا ہے کہ وہ اپنے سٹانس پر کھڑے نہیں رہے وہ پیچھے ہو جاتے تھے کوئی لندن چلا جاتا تھا کوئی امریکہ چلا جاتا تھا ٹھیک ہے مین وائل جب حالات پیدا ہوتے تھے تو ان کو دوبارہ جو نا وہ پول پینا کر پول کی پتیاں ہار پینا کر جو ان کو استقبال کر کے دوبارہ ہیرو بنائے جاتا تھا آپ نے تو وہ پیٹریوٹ انٹوٹریٹر پڑی ہے نا پڑھائی بھی ہوگی آپ نے تو اس طرح کی کنڈیشنز جو نا وہ پیدا کی جاتی تھی اور ابھی خان صاحب کے مطلب یہ خبریں بھی جو نا وہ بہت زیادہ ان رہی ہیں کہ ان کو جو نا وہ کچھ لوگوں نے ان سے ملاقات کر کے ان کو کہا ہے کہ آپ چلے جائیں ٹھیک ہے دو چار سال بعد پانچ سال بعد آپ کو دوبارہ بلائیں گے لیکن وہ ان کا سٹانس ایک ہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو میں قوم کے ساتھ کھڑا ہوں میں کھڑا رہوں گا میں نہیں جاؤں گا تو اس پہ تھوڑا سا اس پہ کریڈٹ نہیں جاتا خان صاحب کو میں اس حوالے سے کریڈٹ دوں گا کہ دیکھیں میں ہر بندے کو کریڈٹ دے رہا ہوں پہلے ہوتا تھا کوئی ٹی وی چینل ہے پابندیاں لگا دیتے تھے کس تک نہیں پہنچتی پابندی بھی لگتی پابندی لگتی سوشل میڈیا پر ساکھ پابندی نہیں لگتی اور ہر بندے کی آواز ہر جیب تک ہر ذہن تک پہنچتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ظاہر ہے سوشل میڈیا کا بھی ایک روحل ہے جی جی بلکہ بہت روحل ہے انہ دوار میں سوشل میڈیا نہیں تھا بات انہوں نے بھی یہ کی تھی اب خان صاحب نے کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات نہیں تھا نہیں ابھی دیکھیں ابھی دیکھیں بات سنیں سوشل میڈیا کا ہی دور تھا جب نواز شریف نے ایک اعلان بنایا بہت سٹرانگ بنایا کہ ووٹ کو عزت دو پھر ووٹ کو عزت کیا انہوں نے دینی بعد میں انہوں نے بوٹ چٹنے شروع کر دی اور بہت کچھ انہوں نے ایسا کیا کہ وہ اپنے ہی کیے ہوئے کہ وہ یو ٹرن بھی میں اس کو نہیں کہوں گا میں تو کہوں گا کہ وہ راؤن ٹرن پر چلے گئے کہ اسی کے گرد جنہیں کہ انہوں نے بیانیاں بنایا اس کے اوپر جنہیں گھوم رہے ہیں ابھی وہ سنے ہیں واپس آ رہے ہیں 21 اکیس اکتوبر کی غالبہ انہوں نے ڈیٹ دی ہے ہاں وہ دی ہے انہوں نے ان کے استقبال کی تیاریاں جی جی یہ جو بوٹ چاٹنے والی بات میرا اس پر یہ ہے سوال کہ کیا عمران خان نہیں بس کرتا نہیںیکirteen میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس بات کی گواہی نہیں دے سکتا کہ انہوں نے بوٹ چاٹے ہیں کہ نہیں چاٹے یا نیکس چاٹنا چا رہے ہیں کہ نہیں چاٹنا چا رہے وہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک کے جو کندیشنز ہیں نا اس میں عمران خان سب اپنے ستانس پر کھڑے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی کام دوسری سیاسی جموعہتیں بھی اگر کر لیں نا تو یہ جو گھس بیٹھی ہیں جو آپ کے خیمے میں جو نہ دردن کر کے بعد میں سارا وہ بیٹھ گئے آنکے تو ان کو نکالا جا سکتا ہے کسی طریقے سے اس میں سیاسی جماعتیں جو اگر ایک سٹانس پر کھڑی ہو جائیں نا تو میرا نہیں خیال کہ دارے جو ہیں نا وہ اپنی حدود میں نہ رہے میں ایک آخری بات امران خان صاحب نے جو سوچ دیئے ہیں اگر دوسری پارٹیز اس سوچ سے پیچھے دیں گے نا جو امران خان نے دیئے یعنی اس کے ایک برقس اپنا سٹانس لے کر آئیں گی دوسری پارٹیز کوئی بھی سٹانس یعنی ہر پارٹی کو ہر لیڈر کو امران خان کی یہ بات کرنی پڑے گی اور اپنے فالور تک یہ بات پچھانی پڑے گی کہ چاہے وہ اپنے موہ سے بات نکال کر اپنی بنا کے پیش کریں جی بالکل اپنی کریں امران خان نے جو بات کی وہ صحیح ہے تب تک سر باکستان کے حالات کیا نہیں جی بالکل ہے صحیح ہے ہر ادارے کو اپنے حدود میں رہ کے کام کمنا ہوگا کام اس ریاستیں چلتی اسی طرح ہے ملکل